تخوی اختیار کریں اس مہینے میں کسرت سے دعائیں کریں چونکہ مغرب کے وقت مطلعہ افتار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے ہر رات مغفرت ہو رہی ہے تو خوب دعائیں کریں اور یاد رکھیں رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاوں کو سننا یہ رمضان کے لئے خاص نہیں ہے یہ سال بھر چلتے رہتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر تیسرے پہر رات کا جو آخری سوطہ اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور ایک نیدہ آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تحجید کی خاص طور سے ویسے تو آپ نے عشاء کی عبادی پڑھی بیش رات نے پڑھی اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے لیکن کیونکہ اس وقت اللہ تعالی آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت جامع جوہ ترمیزی کی اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تحجید پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے دوسری فوایت کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے دعائیں سونی جاتی ہیں دعا کسر سے دعائیں کریں کسر سے دعائیں سجدے میں دعا نماز کا سجدہ ہی آمورہ نفری نمازیں پڑھے سجدوں میں دعائیں کریں کسر سے دعا خیدوں کے اندر کریں جو ثابت اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو ساری چیز عبادت کی اس کے علاوہ دعاؤں کے لئے کوئی پاکی اور ناپاکی کبھی مسئلہ نہیں دعا کے لئے کوئی وہ نہیں کہ آپ کوئی مقصوص وقت نہیں ہیں کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں ہر حال میں دعا ہے دعا کر سکتے ہیں دعاؤں کا احتمام کریں دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے دعا ہوا دعا عبادت ہے ٹھیک ہے تو دعاؤں کا کسر سے احتمام کریں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے اور اپنے میت کے لئے ہے قبر کے اندر کہ کوئی اس کے لئے دعا کریں اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تینکے کا سہارا لیتا ہے میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لئے کہ کوئی دعا کرے میرے لئے دوبتا وقت میں انسان کہا تینکے کو پکڑتا ویسے انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجائے ان کے مغفرت کی دعا کیسے اپنے لئے دوسروں کے لئے دعا کروں گے اس کے فائدے ہیں دوسروں کے لئے دعا کروں گے اس کے بھی فائدے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لئے کیا تو وہی دعا پر اس کے لئے فرشتے آمین بولتے ہیں تو میں اس کو اپنی زمانے بولتا ہوں دعا کرو اور اپنے لئے دعا کرو آٹومیٹک میں کروں اے اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے اس کے مصیبت کو دور کر تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر اے اللہ ان کی بچوں کی بڑے مسائل ہیں ان کے لئے آسانی آتا فرما فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بچوں کے لئے اس کے لئے آسانی آتا فرما اے اللہ ان کی تجارت میں کمی آگئی اللہ اس نے برکہ آتا فرما فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکہ آتا فرما یہ حدیث میں آتا ہے کچھ دعائیں جو رد نیوت میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لئے غائبانہ دعا کرنا بغیر بولے چھپکے اس کے لئے دعا کرنا یہ بھی ہوتا ہے ایسا احتمام کر لے آپ دعاؤں کا جسی کو انتہانی ہم لوگ دعا میں بڑے کوتہ نظر آتے ہیں دعاؤں کا احتمام ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ اس حد تک کہ کبھی کوئی امبولنس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لئے اگر وہ ہدایت کا مستقی ہے تو ہدایت دے 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 اسی بیماری کے ذریعے اور اگر مسلمان نے ہدایت یاپتا ہے تو اس کوئی شفا نصیب کرنا آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے ہوں گا نہیں ہوں گا دیکھا جائیں گا لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا فرشتہ دعا کر اللہ اس کے لئے مسئلہ حل کر اس کی بیماری دور کر اس کو جو ہے فرشتہ سمجھ رہے آپ تو آتی ہے نا کبھی آواز کوئی مطلب پرابلم میں ہے تب ہی تو آواز آ رہی ہے کسی کو ہسپتال لے جائے جائے رہا ہے آپ دعا کر سکتے ہیں دعا 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 ہر بار دعا دعا کھانے سے گزر رہے ہیں کوئی دعا اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں ہدایت کی جو مستقی ان کو ہدایت دے جن کو شفا اور رحمتی ضرورت ان کو شفا دے اور جن کے لئے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کر دے چاہے تو شفا یا چاہے تو موت جو بہتر ہے آپ نے محسوس بھی نہیں کیا لیکن کتنے ہزاروں لوگ کے لئے آپ دعا کرتے ہو چلے گئے وہاں سے دعا کے لئے کوئی گھڑی کوئی چیز کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے ایک معمول منا لیجے کسی کو بھی دیکھا آپ نے دعا کر دیجئے غائبانہ دعا بولیے مطمئن دعا کیا بول سکتے آپ کبھی یہ بھی محبت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے لیکن غائبانہ زیادہ افزل ہے زیادہ افزل ٹھیک ہے تو رمضان کے مہینے کو خوب دعایں خوب دعاوں کا احتمام کیجئے